شاید بیٹا سر میں تیل لگا لیا کرو اپنا ہلیا ٹھیک کرو یہ کیا حال بنا رکھا ہے تمہیں کچھ بولو تو سہی میں کیا بولوں دادی جب سب کچھ سوچتا ہوں تو تو خود پہ شرمندگی ہوتی تھے کیسے منہ کے گھر گیا سمران بھائی کے آفیس گیا پھر ان پہ میرا راز کھلا تو دادی ایک شخص جس نے آپ کی مشکل میں آپ کو سہارا دیا میں نے میں نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا وہ کیا سوچیں گے دادی کہ یہ ہے میرا ظرف شہری بیٹا تم نے کوئی جان لوج کر تو ایسا نہیں کیا تمہیں تو چھوٹ بولنا پڑا نا دادی چھوٹ تو بولا نا سمران بھائی سے چھوٹ بولا سو بولا میں نے میں نے مدھا سے چھوٹ بولا دادی میرا کا دل توڑا میں نے دادی وہ سمجھتی ہے میں اسے دھوکا دے رہا ہوں مجھے مجھے سمجھ نہیں آرہی میں کیا دھو شہری بیٹا اتنے پریشان نہیں ہوتے میرا جان سب ٹھیک ہو جائے گا زمران بہت بڑے دل کا مالک ہے وہ بہت اچھا انسان ہے تم اس کے پاس جاؤ وہ تمہیں ماف کر دے گا اور مینہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی بیٹا بلکل ٹھیک ہو جائے گی بڑی ماں مجھے بھی حال پہ جاؤ جاتا ہے کتنا مزہ آتا تھا مجھے ساتھ کھیلتے تھے مجھے تو شہری کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے عجیب عجیب سی پریشان نہیں مجھے ساتھ کھیلتے ہیں شہری اگر اگر یوں حیمت ہاتھ ہوگے تو تو مینہ کو یقین ہو جائے گا کہ لوگ سچ کہتے ہیں کہ تم اس کے ساتھ سنسین نہیں ہیں جا میں مجھے